کوئی گولڈن مصری برڈ ایسا بھی ہے جو پچپن دن کا ہے اور اس کو بھی اڈینو وائرس کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کے برڈ میں کوئی سائن بھی نہیں شو ہوگا پاکستان میں اس کو انگارہ ڈزیز کہتے ہیں جیٹی پار آپ ایک احتیاطن طور پر ڈال سکتے ہیں آخر پولٹری میں اگر آئے گا تو کس طرح سے آئے گا جس میں سب سے پہلے آتا ہے انکلیوجن بارڈی ہیپٹائٹس سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ابربٹ موٹارٹی اب ہم اس میں ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں اسلام علیکم آج کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا اڈینو وائرس کا مسئلہ آیا ہوا ہے مجھے جتنے لوگ بھی میسج کر رہے ہیں اڈینو وائرس کے اوپر امفیسائز کرتے ہیں ہمارے برڈ کوئی اڈینو وائرس کا مسئلہ ہے ہمیں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بتائیں کوئی گولڈن مصری برڈ ایسا بھی ہے جو پچپن دن کا ہے اور اس کو بھی اڈینو وائرس کا مسئلہ ہے کوئی چودوے دن پہ ہے اس کو بھی اڈینو وائرس کا مسئلہ ہے پھر یہ باتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ دو تین لوگوں نے مجھے رابطہ بھی کیا کہ اس کے اوپر آپ کوئی ویڈیو شوٹ کریں میں نے اس کے اوپر بقاعدہ ریسرچ کی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اڈینو وائرس آخر پولٹری میں اگر آئے گا تو کس طرح سے آئے گا اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر آپ کے پرندے میں واقعی ہی اڈینو وائرس ہے تو ہم اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کریں گے اس کو ٹریٹ کس طرح سے کریں گے مزید اپنے فلاک نیکس جو آپ کا آنا ہے اس کو ہم کس طرح سے بچائیں گے کیونکہ یہ ورٹیکل ٹرانسویشن زیادہ ہوتی ہے ہورزنٹل اس میں کم یعنی کہ یہ ماں سے بچے میں آتا ہے پرچیزنگ آپ کی کس طرح سے ہو تو آپ نے کس کوالیٹی کا کس کمپنی سے چوزا لینا ہے اڈینو وائرس کی ٹرانسویشن کیسے ہوتی ہے یہ ساری چیزوں کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اچھی اور مفید انفرمیشنز آپ کو ملتی ہیں ایک بٹن دبانے سے آپ کا کوئی نقصان ہونا نہیں ہے لیکن میرا فائدہ ہو جانا ہے لہٰذا بٹن کو پریس کریں سبسکرائب کے بٹن کو گھنٹے کے بٹن کو لازمی ساتھ پریس کیجئے گا ویڈیو پساند آنے پر اس کو لائک کرتے جائیے گا ہر اتوار کو دو پہر دو بجے میں لائیو آتا ہوں اگر آپ مجھ سے لائیو ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ لائیو سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں چلیں آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی نون انویلپڈ ڈی این اے وائرس ہے جیسا کہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو ڈائیگنوز کیا گیا تھا نائنٹین سیونٹیز کے اندر سپیسیفکلی انیس سو تریسٹر کے اندر اس کو ڈائیگنوز کیا گیا تھا اس کے بعد اب تک جو اس میں سٹڈیز ہوئی ہیں ان سٹڈیز کے مطابق اس کی ٹوٹل پانچ سپیشیز ہیں اے انجینیس کی نسلیں پانچ ہیں اے بی سی ڈی ای اور اس کی بارہ سے تیرہ سیرو ٹائپس ہے کچھ سٹڈیز تیرہ سیرو ٹائپس کہتی ہیں کچھ کہتی ہیں جی بارہ سیرو ٹائپس ہیں یہ اوریجنلی جس پرندے کے اندر ڈائیگنوز کیا گیا تھا وہ تھا وارٹر فاؤل اڈینو وائرس ایک وائرل انفیکشن ہے یہ ارلی ایجز کے اندر بریڈر سے آپ کے چوزے کے اندر شفٹ ہوگی اس کی جو آگے ٹرانسویشن ہے وہ ہورزنٹل ہے جو پرندہ اپنے فیسز کے اندر اس کو خارج کرتا ہے باقی سیٹمنٹ پرندہ اس کے اوپر چونچ مارے گا تو یہ وائرس اس کو بھی انفیکٹ کرے گا اس کی جو نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ٹرانسویشن ہے وہ ورٹیگل ہے ورٹیگل سے مراد ماں سے آ رہی ہے تو لہٰذا پہلے اگر ہفتے میں دوسرے ہفتے میں اموات ہو رہی ہیں وہ بھی اچانک سے ابرپٹ اموات سٹارٹ ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اڈینو وائرس کا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ انڈرلائنگ کے تین مسائل آتے ہیں اڈینو وائرس میسیکلی تین طرح کے مسئلے کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے انکلیجن باڈی ہیپٹائٹس آئی بی ایچ دوسرا مسئلہ آتا ہے ہائیڈرو پیریکارڈیم یعنی دل کی جلی میں پانی بھر جاتا ہے اور تیسرا مسئلہ ہے اے جی ای یعنی کہ اڈینو وائرل گزرٹ ایروینز پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی آئی بی ایچ انکلیجن باڈی ہیپٹائٹس اس میں میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ موٹالیٹی جب سٹارٹ ہوگی تو چینی چوتی سے پانچ میں دن موٹالیٹی شروع ہو جائے گی اور ابرپٹ موٹالیٹی ہوگی اچانک سے امواد شروع ہو جائیں گی امواد پہلا جو آن سیٹ ہوگا اس میں ایک پرسنٹ سے لے کے دس پرسنٹ تک ہوگی اور جیسے ہی مچور ہوگا یعنی کہ سات سے اٹھرہ دن کے اوپر پہنچے گی ڈیزیز پھر موٹالیٹی کی ریشو دس سے چالیس پرسنٹ ہو جائے گی آئی بی ایچ آگے پھر دو پرابلمز اور کیریٹ کرتا ہے بعض اوقات اس میں گھمبوروں کا مسئلہ آ جاتا ہے اور لیئر برڈز کے اندر چکن آنیمیا وائرس کھا جاتا ہے آپ نے کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ آپ کے پرندے کو اڈینو وائرس سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ نے رات کو فیڈ ڈالی ہے صبح تک آپ کی پیچھے سے دو تین دن سے موٹالیٹی آ رہی ہے بیس بیس پچیس پچیس لیکن اچانک سے آپ کا سو پرندہ مر گیا اگلے سٹکے میں دو سو مر گیا اگلے دو گھنٹے کے اندر چار سو ہو گیا یہ جو تیزی سے موٹالیٹی بڑھ رہی ہے نا یہ اڈینو وائرس ہے اٹھارہ بیس دن تک ففٹی پرسنٹ موٹالیٹی ہو جاتی ہے ایک تو یہ فرق ہے جو آج کل اموات کا مجھے میسج آ رہا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں یہ اڈینو وائرس ہے میں کہتا ہوں اچھا جی چلیں ٹھیک ہے اڈینو وائرس ہے تو بھئی موٹالیٹی کتنی ہو رہی ہے کہتے ہیں یہ موٹالیٹی ہے دس پارہ پندرہ لیکن دل کی چلی میں پانی ہے اڈینو وائرس باڈی کے اندر دو طرح سے ہی آئے گا اگر وہ اتنا کمزور آیا ہے کہ آپ کے برڈ نے اس کو اوور کم کر لیا اس کی امنیٹی بہت بہتر تھی یا آپ نے ویکسین کی ہوئی تھی اڈینو وائرس کی پریڈر میں اچھی طرح سے ویکسین ہوئی ہوئی تھی تو پھر آپ کے برڈ میں کوئی سائن بھی نہیں شو ہوگا وہ ساری زندگی اس کیریئر کے ساتھ ہی چلا جائے گا پرندہ آپ کا لیکن اگر اس میں سائن شو ہوگا تو پھر ابرپٹ موٹالیٹی سب سے پہلی شرط ہے دوسری کیا شرط ہے لیور کے اوپر آپ کو انٹرانیوکلر انکلوجنز ملیں گے آپ کو نا سپورٹس ایک ہوتے ہیں ٹاکسیسٹی کے کیس میں وہ ایک علیہ دا چیز ہے اس میں ریڈش اور پیل یلو اس میں سپورٹس بنے ہوں گے باڈیز بنی ہوں گی لیور کے اندر انہیں کہتے ہیں انکلوجن باڈیز اس لئے اس کا نام ہے انکلوجن باڈی ہائپٹائٹس آپ سکرین کو پر دیکھ رہے ہیں اچھا اب اس میں ساتھ اور کیا ہوگا اس میں یلوش مائلڈ یلوش کلر کا ڈائریا ہوگا جو اب سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈائریا آج کل اس طرح کا نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو ویٹلز ہیں قوم ہیں وہ پیل ہو جائیں گی اس کے بعد چوزہ سست ہوگا ٹھیک ہے جی بیٹھے گا اور اس کی بھوک کم ہو جائے گی وزن کم ہو جائے گا ایک پروڈکشن کم ہو جائے گی یہ باقی سائنز ہے اور دوسرا یہ چوزہ اس میں کٹھا نہیں ہوگا چوزہ آپ کا لادا لادا پھرے گا اس میں اور جو برسہ ہے نا وہ ریگریس ہو چکا ہوگا جو میرے پاس موٹالیٹی آ رہی اس میں برسہ سوجا ہوگا برسہ ریگریس ہوگا تھائمس اگر آپ تھائمس تک تو ہم اس کو چیک نہیں کرتے لیکن اگر آپ تھائمس کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی چھوٹا ہو چکا ہوگا اب آتے ہیں جی اس کی ٹرانسویشن میں نے آپ کو بتا دیا یہ ورٹیکل ہے یہ ماں سے بچے میں آتا ہے یہ اس کی جو پرائیمری لوکیشن ہے وہ ہے اس کی انٹسٹائن ٹھیک ہے جی انٹسٹائن کے اندر اور نیزو فیرنکس جو ناک کے اندر اس کے ریسیپٹرز ہیں وہاں پہ جا کے یہ گروہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ وائریمیا میں آ جائے گا وائریمیا سے بڑا دیئے ہے کہ آپ کا پرندہ جو ہے اس کے بلڈ کے اندر وائرس شامل ہو جائے گا پھر یہ باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز یعنی لیور کو ڈسٹرب کرے گا کیڈنیز کو ڈسٹرب کرے گا سپرین کو ڈسٹرب کرے گا دو یہ جو آئی بی ایچ ہے یہ ڈی اور ای اس کی سپیشیز کاؤز کرتی ہیں اور اس کے آگے پھر دو آٹھ اور بارہ یہ سیرو ٹائپس اس بیماری کو کاؤز کرتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اگلا مسئلہ وہ ہے جی ہائیڈرو پیریکارڈیم پاکستان میں اس کو انگارہ ڈیزیز کہتے ہیں کیونکہ یہ گوٹ انگارہ ہے اس کے اندر انیس سو ستاسی میں اس کو ڈائیگنوز کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اس کو انگارہ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے اس میں اس کے بعد پھر یہ انڈیا میں کوئیت میں میکسکو میں ہمیں یہ دیکھ ملی ہیں اب ہائیڈرو پیریکارڈیم ڈیزیز کے اندر جو موارٹالیٹی ہے وہ چوتھے دن سے لے کے چودہ دن تک اسی یعنی ڈیزیز آ سکتی ہے اس میں بارہ سے یعنی بارہ سے پیجتر پرسنٹ موارٹالیٹی ہو جاتی ہے وہ ون سیون ایٹ اے ایٹ بی نو گیارہ یہ سیرو ٹائپس جو ہیں اس کو کاز کرتی ہیں میوکویڈ ڈروپنگز ہوتی ہیں میوکویڈ ڈروپنگز کا مطلب یہ ہے کہ میوکس والی ڈروپنگز آتی ہیں اس میں اور لیور پیل اور ریڈ یعنی کہ اس کے پر سپورٹ بن جائیں گے یعنی کہ انکلیجن باڈی ہیپرڈیڈس بھی تو ساتھی ہوگا تو پیل اور ریڈ کلر کے اس کے پر ہوں گے اب اس میں جو آپ کو کلیر کٹ سائن ہے جو بتائے گا کہ یہ ہائیڈرو پیریکارڈیم ہے اس کے دل کے اندر سٹرا کلر کا یعنی کہ جو سٹرا کلر آپ سمجھتے ہیں مٹی کلر کا تقریباً 10 ایمیل سے زیادہ پانی بھرا ہوا ہوگا ابھی جو میرے پاس آپ تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ اتنا زیادہ اگر پانی اگر ہو جو میرے پاس موٹیلیٹیز کی تصویریں آ رہی ہیں ان میں پانی بہت زیادہ تھوڑا ہے اور وہ وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا وجہ سے آ رہا ہے وہ موسٹلی ہائیڈرو پیریکارڈیم کا کوئی سائن نہیں ہوتا مائلڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے موٹیلیٹی نہیں ہوتی لیکن جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ابرپٹ ہوتی ہے لگاتار پانی دن تک سکس کی کمی سے بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ اس کو ڈیفرنشیل ڈائیگنوز کی طرح سے کرنا ہے جب بھی ہمیں اس طرح کا ڈیزر دیکھنے کو ملے گا تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے دل کی جلی میں پانی ہے داس ایمل سے زیادہ کیا اس کے لیور کے اوپر ہیمراجک سب فسائیز بنے ہوئے رشان بنے ہوئے انکلویجن باڈیز بنی ہوئی ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اڈینو وائرس کی وجہ سے ہے اور یہ نائنٹین ایٹی وان سیرو ٹائپ وان کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے اچھا ٹاکسیسٹی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو ڈیاغنوز کرنا ہوتا ہے اگر مائیکو ٹاکسنز ہیں تب بھی ہو جائے گا اس میں دس سے اکیس دن کے دوران یہ بیماری آتی ہے اور پانچ سے پندرہ پرسنٹ موٹلٹی ہوتی ہے برائلر لیئر دونوں طرح کی بیماریاں دونوں طرح کے برڈز میں یہ بیماری آ جاتی ہے اب اڈینو وائرس کو آپ کنفرم کس طرح سے کریں گے کہ اڈینو وائرس ہے یہ تین بیماریاں تو آگئیں لیکن آپ کی دل کی جلی میں تھوڑا پانی ہے لیور کے اوپر اتنے سپارٹس نہیں ہیں گزر بھی ٹھیک ہے ہم کیسے اس کو ڈائیگنوز کریں گے کہ یہ ٹاکسیسٹی ہے یہ کیا معاملہ ہے تو اس کے لیے دو تین ٹیسٹ ہے جو ریکمنڈ کیا جاتے ہیں پی سی آر کیا جاتا ہے ایگر جل پریسپیٹیشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے الائزہ کیا جاتا ہے اور ایک وائرس نیوٹرلیزیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے امیونو فلوریسن ٹیسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں سیمپل آپ دیں گے فیسز دے سکتے ہیں آپ سپلین دیں گے لیور دیں گے سیکل ٹانسلز کا دیں گے اور گزرڈ کا دیں گے یہ آپ سیمپل دیں گے اب ہم اس میں ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں ایڈینو وائرس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جب بھی آپ کے برڈ کے اندر ایڈینو وائرس ڈائیگنوز ہوگا تو آپ نے فوری طور پر دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں پہلے تو یہ ہے کہ جو جو برڈ کے اندر آپ کو مل رہا ہے کہ یہ برڈ مر رہے ہیں ان کو فوری شیٹ سے بار شفٹ کرنا ہے جس ایریے میں جس جگہ پہ زیادہ موٹارٹی ہے اور اس کو بالکل دوسرے سے لادہ کر دینا ہے کیونکہ یہ فیسز کے ذریعے پھیلے گا نا آگے برڈ کے اندر آپ نے اس کو لادہ کر دینا اور اس کے بعد جس پرندے کے اوپر آپ کو شک ہے اس کو آپ نے فوری لادہ کرنا ہے لادہ کرنے کے بعد آپ نے سارے پورے شیڈ کو ایمیون بوسٹرز لیور ٹانک آپ نے دینا ہے آپ وائٹمن سی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ لائزائم کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کوئی اچھا ایسا لیور ٹانک لینا جس کے سلمرین کی مقدار کم از کم دو پرسنٹ چار پرسنٹ ہو آپ نے وہ والا لیور ٹانک استعمال کرنا ہے جیٹی پار آپ ایک احتیاطن طور پر ڈال سکتے ہیں لیکن سلمرین والا لیور ٹانک آپ استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ برڈ کو پیرسیٹمول اور ڈائریا سے بچانے کے لیے الیکٹرولائٹس انہی ڈائریا بھی اس میں ہوتا ہے الیکٹرولائٹس کا بھی استعمال رکھیں گے پیک پیرئیڈ سے مراد یہ ہے کہ جب موٹریٹی آپ کی ایک جگہ پر روک جائے اور پھر آج سہستہ کم ہونے لگے وہاں تک آپ نے انتظار کرنا ہے اس کے بعد جو سیکینڈری انفیکشن ہے اس کے مطابق اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے برڈ کو یہاں پہ آپ نے فلشنگ جو ہے نا اس سے بچانا ہے دیکھیں اورڈی ڈائریا ہے آپ فلشنگ کریں گے فلشنگ سے وائرس اور باہر جائے گا آپ نے فلشنگ نہیں دینی برڈ کو مینو سپریشن کا اشکار کرے گی آپ نے برڈ کو مینو بوسٹرز دینی ہے ٹھیک ہے لیئر اور بریڈر والے بھائی اس کے ہوئی پراپر جو بائیو سیکیورٹی اس کا خیال رکھیں اور ساتھ میں آپ اڈینو وائرس کا انجیکشن بھی ویکسین اگر پاکستان میں اویلیبل ہے ایمریکان میں اویلیبل ہے پاکستان کے اندر آپ ویکسین بھی ٹوا سکتے ہیں اب ہم ڈیفرنشیل ڈائیگنوز کرتے ہیں دیکھیں دل کی جھلی میں پانی آ جانا ٹاکسیسٹی کی ویسے بھی ہوتا ہے یہ میری ٹاکسیسٹی والی آپ جتنی ویڈیوز دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو ملے گا اگر آپ کے پرندے کو سانس کا مسئلہ ہے تب بھی دل کی جھلی میں پانی بڑھ سکتا ہے اگر آپ کے پرندے کا ٹاکسیسٹی کے ویسے کرنیس خراب ہے تب بھی دل کی جھلی میں پانی بڑھ سکتا ہے آپ ایک چیز کو سمجھیں پامپ کے اوپر آپ بیٹھیں آپ نے پامپ گھر کے اندر استعمال کیا ہوگا پانی والا اس کے آگے ہم نے پائپ لگایا ہوتا ہے ہم اپنی گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو آگے سے اتر جائے گا اسی طرح جب آپ کے بڑھ کے لنگز خراب ہوں گے تو وہ پرپر بلڈ تو جانا لنگز میں ہے نا دل نے پامپ کرنا خون لنگز میں جانا ہے لنگز نے صاف کر کے آپ کو واپس دیدنے وہ در جگہ ہی نہیں ہوگی کیا پلریز تنگ ہیں آپ کا جو لنگز ہیں وہ بلکل پٹری فائیڈ ہو چکے ہیں تو دل تو پامپ کر رہے ہیں نا جب وہ بار بار پامپ کرے گا تو پھر وہ پریشر لگائے گا اس پریشر میں پھر اس کی پریکارڈیم سویل ہونا شروع جاتی ہے اور اس میں وہ مٹیریل آہستہ آہستہ فلیویڈ اوز آؤٹ ہونا شروع جاتا ہے وہ ہمیں سٹارڈ ملتا ہے کہ اب ہمارا برڈ جو نا اسائیٹیز کی طرف جا رہا ہے پھر نیکس سٹیپ میں کیا آئے گا جب بلڈ پیوریفائی نہیں صحیح طرح سے ہوگا ٹاکسیسٹی ہے تو گردے سویل ہونا شروع جائیں گے گردے پروپر فلش نہیں کر پائیں گے پانی کو تو پانی باڈی میں جمع ہو جائے گا اسائیٹیز کا مسئلہ آ جائے گا تو لہٰذا اگر آپ کے برڈ میں اگر آپ کو شور ہے اگر آپ کی موٹیلٹی آپ کے سائنس سیمٹم یہ بتا رہے ہیں کہ اڈینو وائرس ہے تو پھر آپ اڈینو وائرس کی طرف جائیں ادروائز اس کی ٹاکسیسٹی کو ٹریٹ کریں اس کو آپ انٹی بارٹک دیں اس کے آپ لنگز کو ٹھیک کریں منتھول وغیرہ دیں پروپرٹکس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اڈینو وائرس کے کیس میں یہاں تک آپ کا کوئی کوئی کوئشن ہو مجھ سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اڈینو وائرس کا مسئلہ میرے خیال میں اب آپ کے ذہن میں کلیر ہو چکا ہوگا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پی سی آر کروالیں آپ امنے برڈ کے ساتھ خامخار اس کنالیں آپ پی سی آر کروالیں آپ کو ویڈیو پسند آ گیا ہوگا دیفنیلی ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کا بٹن کو پریس کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں واتس ایپ کا نمبر نیچے دیا گیا اس پر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن رہنا چاہ رہے ہیں میرا پیٹ واتس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر ہر اتوار کو دو پہر دو بجے فالو کر سکتے ہیں میں لائیو ہوتا ہوں ایک گھنٹے کے لئے 45 منٹ سے ایک گھنٹے کے لئے آپ مجھے میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی فالو کریں کیونکہ اکثر لوگ کے پاس یوٹیوب کا ڈیٹا نہیں ہوتا فیس بک کے اوپر بھی سیم ویڈیوز پوسٹ ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر بھی آپ مجھے لائک کریں میں نیچے اس کا لنک دے رہا ہوں اگر آپ کا کوئی کوشن ہو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور سب کے رپلائے بھی دیتا ہوں اپنی دعاوں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ